چوری چورہ تھانہ میں چھ مارچ کو ہوئی مہلہ کے ہتیا کا پولیس نے خلاصہ کر دیا اور ہتیا روپی وکرم جیسوال پتر جواہر جیسوال نیواسی گرام پکر بھنڈا تھانہ چوری چورہ جنپس گورکپور کو گرفتار کیا گرفتار روپی وکرم کے پاس سے پولیس نے آلہ قتل ایک چاکو تتھا مرتکہ کا دو موبائل برامت کیا پولیس لائن سباگار میں گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے ایف پی نات اروین کمار پانڈے نے بتایا کہ مرتکہ سے وکرم جیسوال کا پریم سمبند چل رہا تھا اسی کی وجہ سے وہ اپنے پتی کو چھوڑ کر وکرم کے ساتھ رہ رہی تھی لیکن کچھ دینوں سے اس کا وکرم سے بھی بیواد ہو گیا تو وہ اسے بھی چھوڑ کر مائل کے آ گئی اس بچ وکرم نے اسے بلا کر اس کی ہتیا کر دی اس سمبند میں ایس پی نارت اروین کمار پانڈے نے بتایا یہ جو ایک لیڈی تھی بائیس تیس پرس کے اس کی لاس ملے تھی چھت ان کو چور چور چھتر میں سرات میں سرناکت نہیں ہوتی لیکن اس کی باہن دورہ اس کی سرناکت کی گئے اور اس چیز کو انیسٹیگیٹ گیا گیا تو ہمارے یہ پروبھاری نے لکھ چھت چور چور چھتر نے اس گھٹنا کا سفلہ انہوران کیا ہے اور یہ کیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بکرم جیسے آل گرفتار کیے گئے ہیں میں آلا قتل کے اور ان کے پاس سے مرتکہ کا موبائل بھی برامت گیا کیا کانتہ تھا جیسے کانتہ یہ تھا کہ وہ اپنے ان سے جو ہے پہلے سمبند تھا ان کے ساتھ رہ رہی تھی ورطمان میں ان کا اور اس کا جہاں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا ان کو یہ بسواس تھا کہ اب وہ ہمارے پرتی بفادار نہیں رہ گئی اسی چیز کو لے کے ساتھ اس کے تاتھ انہوں نے اس کو بھولایا اور اس کے بازے اس کی ہتھے کرتے ہیں اکیلے تھے کیا اور کوئی تاتھے ہیں نہیں ہی اکیلے ہی تھے اکیلے ہی تھے اور چونکہ اس کا سمبند تھا تو اس کو اسے اپنے پاس بھولانے یا اس کہیں لے جانے میں ان کو آسانی ہوئی لیکن اس کا دروپیوں کرتے ہوئے کوئی اپرادی کی تیانس ہے اس کے بسواس گھات کرتے ہیں ان اس کے ہی ہتھیا کر دی نہیں ان کا کوئی اپرادی کی تیانس گھات نہیں ہے اس کے بان جب پہشان کی تھی اپنے پاس کس طرح پلیس ہوچے ان کے پاس کس آدھار پر اب یہ تو ہم لوگ کی پروفیشنان بات ہیں موبائل سے بات کرتے ہیں پہشان ہوئی تھے پھر شام کو یہ جب لے جا رہے تھے اس کی سب سے چھوٹی بان نے دیکھا تھا کہ یہ انہی کے ساتھ ایک دن پہلے بھی دیکھا تھا موسم باہر پر ان کو چائنا ستھا کراتے بھی پھر اگلے دن جو ہے جب یہ اس کے ساتھ شام کو لے جا رہے تھے جس دن دھپنا ہے تو انہوں نے فون کر کے بلایا تھا وہ شام کو جب جا رہے تھے تو اس کی سب سے چھوٹی بان نے دیکھا تھا ان کو شاتھ لے جا